ہائی حضراتیں زیوکار میں رزق دی ہنگال کر لگاں جیڑا بندہ چاندہیں اللہ منو عزت والا رزق اتا کرے جیڑا بندہ چاندہیں اللہ منو برکت والا رزق اتا کرے تے میری نسل دے پڑھو لیاں چو بھی دانے نامکن تے اللہ بلہران بیران تے بہاران تے برکتان کردوے نمازان پڑھ دے رہا جے رب دے یقین رکھ دے رہا جے تے تین کلمیں محبت نہ پڑھ دے رہا جے بس تین کلمیں پڑھنے نے تو جو نہ سنے ہوں سبحان اللہ و بحمدہی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم غفر لی مار دیو گن سو غدر عصادے سیرے تھے شیخ مطرم کو پوچھ لو کہ تسبیدہ کنہ کردار رزق اندر میک سہیری سندر پڑے ہیں وابہی یرزق الخلائق نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے رابدی زمین تے جس مخلوق نو جتے بھی روٹی لابدی ہے سبحان اللہ و بحمدہی دی وجہ تو لابدی تشویح اندر رزق درود اندر رزق استغفار اندر رزق اچالدہ فردہ پڑھ دیں ہم کو دس کزار دفعہ ڈیلی سبحان اللہ و بحمدہی اللہم سلے علا محمد والا علی محمد اللہم مغفر لی لہذا یہ ماندار سارے کوئی پڑھ کے سناو اچھا پروگرامہ دا نا اے در ویکھے ہو اے پروگرامہ دا اصل اے مقصد اے زین چو گلہ کر دی ہو کہ نعرہ بازی نہ پروگرام نے کامیاب ہونا ہے یا سبحان اللہ دی چھالنا پروگرام نے کامیاب ہونا ہے بیٹھا نہیں اے در ویکھو اے پھونے وقت نہیں اپنی سلانہ کانفرنس نو بیٹے کلاس بناو مدرسہ بناو او چلو جے سارا سال جلن نہیں جا سکتے حافظہ بعد نہیں جا سکتے جامعہ محمدیہ اسلامیہ نہیں جا سکتے بیٹے میں رب دا واسطہ دے کے کہی نہ اپنی کانفرنس اندر ایسے علمانوں بلاو جیڑے توڑی سال دی پوری علمی ضرورت ہے جل سے دی اندر پوری کرن سبحان اللہ وابحمدہی یہ دا کی معنی ہے اچھا میں تمہیں ترجمہ کر کے دیا سبحان اللہ وابحمدہی اللہ مانگ جی تسی پاک ہوتے ہیں اپنی یا تریفانہ پاک ہوں میرے نبی پاک نے میری خاطر بڑے تکے کھا دے بڑے صدمے اٹھائے اللہ میرے نبی پاک دے بھی درجے بلاند کرتے نبی پاک دی آل دے درجے بھی بلاند کر اللہ ہم مغفر لی اللہ سہر دے والاں تو لے کے پیرہ دے نومہ تا گناہ ماجد دبیا اللہ منہ اپنی رحمتنا معاف فرما دے ہون تو ہی سارے امان درنا منہ پڑھ کے سبق سنانے ہیں تو میں اگلا وظیفہ بیان کرنے کا سوڑ لو سبحان اللہ وابحمدہی اللہم سلی علی محمد وعلی محمد اللہم مغفر لی سنو ہوں پڑھ کے اب بیٹا تو گل مان یا نا مان حقیقت ہے ایدر بے اجنا شرکدہ چورن پہا بیک دینا تو بدہ دی فکی پہ بیک دیئے اے دی وجہ تیری غفلت ہے تو مارکیٹہ اندر خموش بیٹھا رہی نہ ہے تو دفترہ اندر خموش بیٹھا رہی نہ ہے تو آفس اندر خموش بیٹھا رہی نہ ہے رب نے تینوں حق دی زبان دیتی ہے کوئی بے اولاد آئے کوئی بے روز آئے انہوں کے تصویح پڑھ درود پڑھ استغفار پڑھ اللہ تینوں خیر دے